محبت جان ہوتی ہے ہر ادا ایک زبان ہوتی ہے جب محبت جان ہوتی ہے ہر ادا ایک زبان ہوتی ہے تم جہاں بیار سے قدم رکھت وہ زمین آسمان ہوتی ہے گنکے گنکے میں ہس رہے ہو تم ان خیالوں میں بس رہے ہو تم یوں میرے دل میں چھپ رہے ہو تم جیسے مرلی میں تان ہوتی ہے جب محبت جان ہوتی ہے ہر ادا ایک زبان ہوتی ہے تم جہاں بیار سے قدم رکھت وہ زمین آسمان ہوتی ہے موسیقی موسیقی بین تمہارے رہا نہیں جاتا ہر مشکل میں جان ہوتی ہے جب محبت جوان ہوتی ہے ہر ادا ایک زبان ہوتی ہے تم جہاں بیار سے قدم رکھ دو وہ زمین آسمان ہوتی ہے سبھی دوستوں کو ہمارا پیار محبت اور خلوز بھرا سلام دوستوں پروگرم لے کر ہم آپ کی قدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کا محزبان آپ کا دوست آپ کا ہم سفر انجم نسائر آج لگ بگ مرے خیال میں چار دن کے بعد ہم آپ کی ساتھ روبرو ہو رہے ہیں وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم بھی تھوڑے بہت ہماری بھی طبیعت ناساز تھی تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے قدمت میں نہیں حاضر ہو پایا تو اب اللہ کے فضل سے اور آپ لوگوں کی دعا سے بلکل ٹھیک ہوں تو آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست بہت اچھی طرح سے ہوں گے سہت و سلامت سے ہوں گے آپ سب اور آپ لوگوں سے میں بس یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کل حالات یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ خراب ہیں کافی زیادہ کیسز آ رہے ہیں کرونا وائرس کے تو اس کا ایک ہی علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حد سے زیادہ جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے اور جتنا ممکن ہو سکے اتنا آپ نے گھر میں رہنا ہے اور گھر سے باہر اگر جانے کی ضرورت پڑتی ہے تب آپ کو ایس او پیز جو ہیں کوویڈ نائنٹین کے انہیں کافی زیادہ فالو کرنا ہے خیر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کیا ایک بار پھر آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تو آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہمیں آفتہ بالم انور صاحب نے لکھا ہے آپ نے ہمیں سلام لکھے ہیں والیکم السلام بٹھ سبکت اللہ ہماری ایک بہن پروگرام میں شامل ہوتی ہیں آپ نے ہمیں سلام لکھے ہیں والیکم السلام پیر علطاب صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ لکھتے ہیں السلام علیکم وحدرم والیکم السلام اور ہمارے دوست ہمارے مستقل سامنیہ سنید کمار راج صاحب پروگرام میں شامل ہوئے ہیں سیطہ پور اتر پردیس صاحب پروگرام میں شامل ہوتے ہیں آپ نے سبھی دوستوں کو سلام لکھی ہے اور آپ لکھتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے جب تک آپ کا پروگرام چلتا ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ایک خوبصورت سے نگمہ کی آپ نے فرمائش کی ہے اور دیکھا جائے تو اس وقت یہ جو ہمارا اس وقت موسم یہاں پہ کشمیر میں اور باقی جگہوں پہ بھی یہ سردی کا موسم ہے لیکن کشمیر کا جہاں تک ذکر کرتے ہیں تو پوری جو ہماری یہاں پہ پہاڑ جو ہے وہ برف جو وہاں پہ ہے سفید چادرپ سے لپٹی ہوئے ہیں تو اسی کی مناسبت سے یہ نگمہ جو ہے آپ نے سننا چاہا ہے رام تیری گنگا میلی کا بہت خوبصورت نگمہ ہے یہ اس میں پہاڑوں کے حسن کا ذکر کیا گیا ہے ہم ضرور آپ کو سنواتے ہیں کمل شرما صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہیں آپ لیتنے ہوں جمبائی نمسکار کمل شرما خاگرپور سے بہت بہت شکریہ آپ کا یا وانی باسیت صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ نے لکھا ہے یارانہ کچھ سمجھا نہیں دوست آشک حسین کول صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ نے ہمیں سلام لکھے ہیں وعالیکم السلام وسیم فاروق صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ بھانڈی پورا سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں آپ نے ہمیں سلام لکھے ہیں ہماری بہن رجزیا حسن رجزیا صاحبہ پروگرام میں شامل ہیں آپ نے سبھی دوستوں کو سلام لکھے ہیں وعالیکم السلام نگمہ سنتے ہیں رام تیری گنگا میری خوبصورت نگمہ ہے سنی اگر یک کوب سرسنگ میں حسن پہاڑوں کا او ساروہ حسن پہاڑوں کا کیا کہنا کے باروں مہینے یہاں ماں سنجاڑوں کا کیا کہنا کے باروں مہینے یہاں ماں سنجاڑوں کا رت یہ سہانی ہے میری جان رت یہ سہانی ہے کہ سردی سے ڈر کیسا سنگ گرم جوانی ہے کہ سردی سے ڈر کیسا سنگ گرم جوانی ہے کھلے کھلے پھولوں سے بھری بھری وادی رات گی رات میں کتنے سجادی لگتا ہے جیسے یہاں اپنی ہوشادی لگتا ہے جیسے یہاں اپنی ہوشادی کیا گلگوٹے ہیں پہاڑوں میں یہ کہتے ہیں پردے تھی تو جھوٹے ہیں موسیقی چھوٹے 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 جھڑنے ہیں کہ جھڑنوں کا چھوٹے چھوٹے جھڑنے ہیں پانی چھوٹے کچھ وادے کر رہے ہیں چھر میں تو بہتے ہیں اسم لے پہاڑوں کی جو آئم رہتے ہیں بلکل دوستو تو پیار پیار بری باتیں جب کرتے ہیں رستے تو کٹھی جاتے ہیں بلکہ زندگیاں کٹ جاتی ہیں جب آپ ایک دوسری کے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہیں اور ہم سے بھی کئی سارے دوست حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور جنہوں نے ان دنوں ہمیں بہت فون کیے ہم سے ہماری طبیعت کے بارے میں پوچھا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ایسے دوست بھی ہیں جنہوں نے ہمیں فون کرنا گوارہ نہیں کیا خیر ان سب کا بھی میرے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور کچھ دوست ہمارے ایسے ہیں جو ہمارے لائیو پروگرام میں نہیں جوٹ باتے ہیں کسی کارن تو وہ جو ہیں ہمیں ان بوکس میں لکھتے ہیں اور ہمارے ورس ایپ بھی ہمیں لکھتے ہیں وہ ایک دوست ہمارے ہیں یہ ہے شفیق احمد خان صاحب یہ مدیہ پردیش اندور سے ہمارے ساتھ پروگرام میں جوٹتے ہیں تو ہر روز یہ پروگرام سنتے ہیں بعد میں جب یہ پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے فیس بک یا مام کی جگہ ہمارے یوٹیوب چینل پر تو وہاں پہ یہ کومنٹ بھی لکھتے ہیں اور بار بار ہمیں ہمارے پروگرام کے حوالے سے رائے بھی دیتے ہیں تو انہوں نے ایک نگمے کی فرمائش کی ہے بہت ہی خوبصورت نگمہ ہے یہ ہم ضرور آپ کو سنواتے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہر روز ہمارے پروگرام کے ساتھ جھٹتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا ہمارے مستقل سامیہ ہمارے ساتھی ہمارے دوست تجمل امدانی صاحب بھی پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ گلشن اقبال کراچی سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں آپ نے ہمیں سلام لکھی ہے والیکم السلام اور لکھتے ہیں خوبصورت پروگرام میں حاضری قبول کریں بہت بہت شکریہ میرے دوست ہمارے ایک اور مستقل سامیہ جوگندر سنگھ بطرہ صاحب پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ نے ہمیں سلام لکھی ہے والیکم السلام اپنے دو گانہ سننا چاہا ہے واپس فلم سے ضرور سنواتے ہیں بنے رہے ہیں پروگرام میں آپ وکاس پوری نئی ڈلی سے ہمارے ساتھ پروگرام میں جھٹتے ہیں سانو روک صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہیں آپ نے سلام لکھی ہے والیکم السلام امیرہ جان صاحبہ پروگرام میں شامل ہیں آپ نے سبھی دوستوں کو سلام لکھے والیکم السلام اور دیویلال پرجاپت صاحب پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں شوقت رشید صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ نے سلام لکھے والیکم السلام اور محمد سلطان صاحب بھی پروگرام میں شامل ہیں آپ مرگوڑ گریج سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں ہاتھ آیا ہے جب سے تیرا ہاتھ میں آ گیا ہے نیا رنگ جذبات میں میں کہا ہوں مجھے یہ خبر ہی نہیں تیرے قدموں پہ ہی گرنا جاؤں کہیں ہاتھ آیا ہے موسیقی دل میں نظروں سے چھپ چھپ کے آیا ہے تو دل چورا کر میرا مل چورایا ہے تو تو کہے تو میں تو کہے تو میں ایک بات تجھ سے کہوں میرا تاتھ نہیں بلکہ سایا ہے تو میرا تاتھ نہیں بلکہ سایا ہے تو اگلیاں جب زمانے کی مجھ پر اٹھیں خونا جانا کہیں ایتے حالات میں روشنی زندگی میں محبت ہے ورنہ رکھا ہے کیا چاند نیرا تمہیں ہاتھ آیا ہے موسیقی دل کے جذبات کو میں نہ ٹھک راؤں گا بلکہ تصویر جذبات بن جانگا حق محبت کا حق محبت کا ہوتا ہے کیسے ادا وقت آیا تو میں یہ بھی دکھنا ہوں گا پیار کے دیوٹا کے قدم چوم کر زندگی نظر کر دوں گے سوغات میں اب نہ خبراؤ منظر کے دورے سے تم اکلے نہیں دوستو آپ نے دوگانہ سنا مہندر کپور اور آشا بوسلی کی آوازیں تھیں اور اپنی پسند کے فلمی نقمیں آپ ہر روز رات کے ٹھیک نو بجے سے لے کر رات کے دس بجے تک ہمارے ساتھ سنتے ہیں اور دوستو آج کے پروگرام میں بھی کئی سارے دوست ایسے ہیں جو پہلی بار شامل ہوئے ہیں سبھی دوستوں کا ہم دل کی گہرائیوں سے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں اپندر سنگھ راجبوت صاحب ہمارے مستقل سامجہ حرورت پروگرام میں شامل ہوتے ہیں جمشید پور سے آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں آپ نے لکھا ہے آباز کی دنیا کے شہنشاہ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے لکھی ہے میرے دوست اور اتنا زیادہ پیار اور تنیزیادی جو تعریفیں ہیں وہ شاید ہم اس کے قابل نہیں ہیں خیر آپ لوگوں کی محبت ہے آپ لوگوں کا پیار ہے بہت بہت شکریہ آپ نے بھی ایک نگمے کی فرمائش کی ہے بنے رہے ہیں پروگرام میں ہندوائرہ سے ہمارے ساتھ شیخ زبیر صاحب پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ نے لکھا ہے پلیز میری فرمائش سنائیے لیکن آپ نے اپنی فرمائش کے جو بول ہے نگمے کے وہ یہاں پہ نہیں لکھے ہیں بشیر نجار صاحب ہمارے مستقل سامیہ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں دوست اپنے اس پروگرام میں اور ڈاکٹر جی ام ڈار صاحب یہ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں آپ نے آپ کی پرچھائیاں فلم سے لطا مانگیشکر کی آواز میں ایک خوبصورت سا نگمہ سنوانے کے لئے لکھا ہے اور سبغت زیاور صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ نے سلام لکھی ہے والیکم السلام آپ نے ایک نگمے کی فرمائش کی ہے بنے رہے ہیں پروگرام میں اور ہیرالال روئی صاحب ہمارے مستقل سامیہ آپ کا بھی ہم شکریہ دہ کرتے ہیں اور ہیرالال روئی صاحب ایک ایسے ہمارے سننے والے ہیں جنہوں نے اس دوران جب ہم ہماری طبیعت ناساز تھی تو کئی بار انہوں نے ہمیں پروگرام پھون کیے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ دوست اور محمد اسماعیل لون صاحب بھی پروگرام میں شامل ہیں سلام آپ نے لکھی ہے والیکم السلام ہم شاہ اویز صاحب پروگرام میں شامل ہیں محمد اشرف پری صاحب پروگرام میں شامل ہیں نظیر لولابی صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہیں لولاب کو پواڑا سے آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں دوست اپنے اس پروگرام میں الطاب احمد صاحب پروگرام میں شامل ہیں اراغام بانڈی پورا سے آپ لکھتے ہیں تھینکس سر آپ کو سلوٹ کرتا ہوں بہت بہت شکریہ دوست اور ہمارے ایک اور دوست پروگرام میں شامل ہیں برٹھ قیوم صاحب آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں دوست اپنے اس پروگرام میں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا موسیقی ہر پاہ تو مجھ میں میری پسم دے دو اگر مجھ سے محبت دے موسیقی 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 دوستو آپ نے بہت ہی محبت پر نقمہ سنا لطا منگیشکر کی آواز تھی اپنی پسند کے فلمی نقمے آپ ہر روز رات کے ٹھیک نو بجے سے لے کر رات کے دس بجے تک ہمارے ساتھ سنتے ہیں دوستو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام بلکل آپ کے مند کے مطابق یہاں سے نشرو تو اس کے لئے ہمیں آپ کی آرہ اور آپ کی تجابیز کی ضرورت ہوتی ہے تو پلیز آپ اپنی قیمتی راہ سے ہمیں ضرور نوازہ کریں محمد اشرف پری صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ نے ایک نقمے کی فرمائج بھی کی ہے اور سلام آپ نے لکھے ہے وَنگی پورا سنبھل سے آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں جھٹتے ہیں اوپیندر سنگھ راجپور صاحب نے محمد رفیق کی آواز میں ایک خوبصورت نقمے کی فرمائج کی ہے بنے رہے ہیں آپ پروگرام میں اور ٹیکزاس جی ہاں ٹیکزاس امریکہ سے ہمارے ایک دوست پروگرام میں شامل ہوتے ہیں یہ ہیں محمد عباسی صاحب آپ لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ انجم نصار صاحب خوبصورت پیشکش سامین کو السلام علیکم کیا خوبصورت کشمیری اور آپ کی نمائندگی میں ٹیکزاس سے بلا غانہ شریک ہوتا ہوں آپ کے سبھی کیت میرے پسندیدہ ہوتے ہیں میں حالی میں کشمیر سے لوٹا ہوں اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیہ آتا فرمائے آپ ہر روز مجھے شامل سمجھا کریں پھر مجھے دیدہ تر یاد دیدہ تر یاد آئے گالب کی غزل کندن لال سہگل اجھا تو اس کے آپ نے یہ جو غزل ہے کندن لال سہگل کی آواز میں آپ نے یہ سننا چاہا ہے بہت ہی معیناز گلوکار ہیں کندن لال سہگل صاحب اور آپ کو بتا دوں کہ کندن لال سہگل جو ہے وہ جمہو سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے کشمیر سے ہیں تو آپ بنے رہے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے آپ کو سنوانے کی بشیر آمد ملک صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ لکھتے ہیں بشیر آمد ملک صاحب بشیر صاحب سہتیاب ہو جائیں اور ان سبھی دوستوں سے میری بھی گزارش رہے گی جو آپ کے کونٹیکٹ میں رہے ہیں کہ وہ ایک تو خود کا بھی وہ ٹیسٹ کرائیں ضرور دوسرا وہ اپنی جو فیملی ہے ان سے تھوڑا آسولیٹ رہیں دور رہیں کیونکہ یہی ایک اپائی ہے ہمارے پاس اس وقت کہ ہم جو ہیں اس بیماری سے بچنے کے لیے جتنا ہو سکے اتنا ہم نے دور رہنے کی کوشش کرنی ہے باقی لوگوں سے محمد سعید صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ لیتے ہیں السلام علیکم سر آپ کی فربائش پرویدی سنگھ میں کچھ سمجھا نہیں آپ نے یہ کیا لکھا ہے آف ریلیف ٹو لیسنر لائف ایس پریشیس ٹرائی ٹو ویلیو ایٹ سو فالو ایسو پیس مور ایور ای وانٹ ٹو لیسن سانگ فلم نیل کمل اچھا اس فلم سے آپ نے ایک نگمے کی فربائش کی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے سندے والوں کے لیے یہ میسیج لکھی ہے کہ ایسو پیس کو فالو کریں اور یقینا جو زندگی ہماری بہت قیمتی ہے تو اس کے ساتھ کھلوار نہیں کرنا ہے ہم نے بلکل ہمیں اپنے آپ کو اس ویڈس سے بچانے کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اتنا ہم نے کوششیں کرنی ہے محمد امین صاحب اجز بانڈی پورا سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور بانڈی پورا کی اگر بات کریں میں اپنے اس ذلہ کی بات کروں ون سکسٹی سیون جو ہیں آج ہمارے یہاں بانڈی پورا میں پازیٹو کیسز آئے ہیں ان میں سے کئی سارے ایسے بھی ہیں جو پہلے پازیٹو تھے ایک بار پھر سے وہ پازیٹو آئے ہیں تو میری سبھی دوستوں سے پھر سے گزارش ہے کہ پلیز آپ سرکار کی جانب سے جو احتیاط ہمیں مرتنے کو کہا گیا ہے اور خاص طور سے طبیعی مہارین کی جانب سے جو ہمیں بار بار ہدایات دی جاتی ہیں انہیں ہم نے فالو ضرور کرنا ہے کیونکہ وہی ایک ہمارے پاس سب سے بڑا پائے ہے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ایجاز احمد صاحب بھی پروگرام میں شامل ہیں آپ کبھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں آپ تاب عرم bananas صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بٹ سبگتال سبگتال لہ یہ ہماری بہن پروگرام میں شامل ہیں آپ لکھتے ہیں نسار صاحب آپ ہمارے بچوں کے کومنٹس کیوں نہیں پڑتے ہیں صاحب کی ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ جب بھی آپ کے اس پروفیل سے ہمیں کوئی بھی کمیڈاتا ہے ہم ضرور پڑھتے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ہر روز نگمہ سنتے ہیں خوبصورت سے نگمہ ہے یہ اس نگمہ کو سنوانے کے لیے ہمارے ایک مستقل سامجا جو ہر روز شامل ہوتے ہیں وکاس پوری نئی دلی سے انہوں نے لکھا ہے تو یہ رہی آپ کی پسند ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے ایک تیرا ساتھ ایک تیرا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے تو ہے تو ہر سہارا ہے نہ ملے سنسار تیرا پیار تو ہمارا ہے نہ ملے سنسار تیرا پیار تو ہمارا ہے تو ہے تو ہر سہارا ہے ایک تیرا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے ایک تیرا ساتھ ہم اکیلے ہیں شہنا یا چپ ہے تو کنگ نہ کھولتا ہے تو جو چلتی ہے چھوٹے سے آنگن میں چمن سا دولتا ہے آج گھر ہم نے ملن کے رنگ سے سوارا ہے تو ہے تو ہر سہارا ہے نہ ملے سنسار تیرا پیار تو ہمارا ہے 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 تو نہیں آئی یہ آسمہ چل کر زمین کے پاس آیا ہم کو علفت نہیں ہم کو علفت نہیں تیری آواز سے پکارا ہے تو ہے تو ہر سہارا ہے ایک تیرا سات ایک تیرا سات ہم کو دو جہاں سے چارا ہے تو ہے تو ہر سہارا ہے ملے سنسار تیرا پیار تو ہمارا ہے ملے سنسار تیرا پیار تو ہمارا ہے دوستو آپ نے بہت ہی خوبصورت نگمہ سنا اپنی پسند کے فلمی نگمے آپ ہر روز رات کے ٹھیک نو بجے سے لے کر رات کے دس بجے تک ہمارے ساتھ سنتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کو آپ کی پسند کے نگمے سنواتے ہیں اور ہر روز ہمارے ساتھ کچھ نئے دوست بھی شامل ہوتے ہیں تو ہم ان سبھی دوستوں کا دل کے گہرائیوں سے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں تاہیرہ جان صاحبہ ہماری بہن پروگرام میں شامل ہوئی ہیں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں سلام آپ نے لکھی ہے والیکم السلام اور مشتاقمت کلو صاحبی پروگرام میں شامل ہیں ہماری ایک اور بہن ہماری پروگرام کی سب سے پہلے لسنر میں سے کہہ سکتا ہوں یہ ہیں شاہزہ خان صاحبہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں آپ نے سبھی دوستوں کو سلام لکھی ہے اور مجھے بھی والیکم السلام ہماری ایک اور بہن پپندر راجپوت صاحبہ پروگرام میں شامل ہیں آپ نے لکھا ہے بائی جان سلام کشمیر کنوینر کے سبھی دوستوں کو نمسکار ڈونگر گڑ 36 گڑ سے سن رہی ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ بہن کہ آپ ہر روز پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اور سکرا نائک صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ نے ہندی بھی کچھ لکھا ہے تو محب کیجئے کہ نہیں پڑ پاؤں گا میں کیونکہ ہندی مجھ سے نہیں پڑی جاتی ہے اور ہمارے ایک دوست امریکہ سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں آپ نے ایک نگمے کی فرمائج کی ہے اور نگمہ جو ہے کندن لال سہگل کی آواز میں ہیں جسے ہم عرفیام میں کیل سہگل کہتے ہیں اور غالب کی غزل ہے یہ سنتے ہیں آپ کی پسند کا یہ خوبصورت سنکمہ موسیقی گرد تجنائے پھر یاد آیا پھر مجھے بھی دائے در یاد سبلیاں کھانا سبلیاں کھانا آیاں مطل میں ہنو سبلیاں کھانا سبلیاں کھانا آیاں مطل میں ہنو پھر تیراں وقتیں پھر تیراں وقتیں سپر یاد آیا پھر تیراں وقتیں سپر یاد آیا پھر مجھے دی جائے پھر تیراں پھر تیراں پھر تیراں پھر تیراں پھر تیراں پھر تیرانی شاہو طب پھر تیراں پھر تیراں پھرات دوستو آپ نے کیل سیگل کی آواز میں یہ نقمہ سنا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا نقمہ ہے جس زمانے میں سنگیت کی شروعات کے سکتے ہیں ہم ہوتی تھی اور سارا کچھ جو ہے وہ مینمیلی ہوتا تھا جیسے کہ آج آپ دیکھیں آج کئی سارے کمپیوٹ ریزٹ جو انسٹرومنٹس جو ہیں وہ بجائے جاتے ہیں اور آواز کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو کچھ آٹو ٹیونز اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب آپ کی صرف اور صرف قدرت کی دیو ہی جو آواز سے وہ ہم تک پہنچاتی تھی اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہر روز پروگرام میں شامل ہوتے ہیں بانی سجاد بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہیں آپ کا بھی ہم خیر بکدوں کرتے ہیں دوست اپنے اس پروگرام میں سلام آپ نے لکھی ہے والیکم السلام اور اوپیندر سنگھ راجبود صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہیں آپ نے بہت ہی خوبصورت نگمہ سنوانے کے لئے لکھا ہے آرجو فلم سے اور محمد رفیق کی آواز میں یہ نگمہ ہے ضرور آپ کو سنواتے ہیں اور خالد الاسلام صاحب بھی پروگرام میں شامل ہیں آپ کا بھی ہم خیر بکدوں کرتے ہیں ہمارے ایک اور دوست پروگرام میں شامل ہیں یہ ہیں مہر سانیہ آپ نے ہمیں سلام لکھی ہے والیکم السلام ماغریف حیروز صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ نے لکھا ہے love you brother آپ ٹھیک ہو میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ سے دعا ہے کہ آپ بھی صحیح سلامت رہیں جیبن وشو کرما صاحب بھی پروگرام میں شامل ہیں آپ کا بھی ہم خیر بکدوں کرتے ہیں بس اتنی شکایت ہے بس اتنی شکایت ہے سمجھا ہمیں بے گانا بس اتنی شکایت ہے بس اتنی شکایت ہے اے نرگ سے مستانا ہو جاتے ہو پر ہم بھی بن جاتے ہو ہم دم بھی اے ساقیے میں خانا شولا بھی ہو شب نم بھی اے ساقیے میں خانا شولا بھی ہو شب نم بھی اے خالی میرا بھی مانا بس اتنی شکایت ہے بس اتنی شکایت ہے اے نرگ سے مستانا ہر رنگ قیامت ہے ہر دھنگ شرارت ہے دل توڑ کے چل دینا یہ حسن کی عادت ہے دل توڑ کے چل دینا یہ حسن کی عادت ہے اے آتا نہیں بہلانا بس اتنی شکایت ہے بس اتنی شکایت ہے اے نرگ سے مستانا بس اتنی شکایت ہے بس اتنی شکایت ہے سمجھا ہمیں بے گانا بس اتنی شکایت ہے بس اتنی شکایت ہے اے نرگ سے مستانا دوستو اپنے محمد رفیق کی آباز میں بہت ہی خوبصورت نقبہ سنا اور شنکر جے کشن کی موسکی تھی حسرت جے پوری کے بول تھے اپنی پسند کی فلمی نقبے آپ ہر روز رات کے ٹھیک نو بجے سے لے کر رات کے دس بجے تک ہمارے ساتھ سنتے ہیں دوستو موسیقی